اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ سب خیر و آفت کے ساتھ ہوں گے سو ایس وی آل نو کہ شادیوں کا زینہ سٹارٹ ہونے والا ہے ہماری سب ماں کی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بچیوں کے جو ڈریسز ہیں نا وہ بہت زیادہ ٹرینڈی ہوں ساتھ ساتھ اوور نہ لگے کیونکہ بچیاں ہیں ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ ہیوی ڈریسز نہیں پہن سکتے لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ ڈریسز سیلے ہوئے اتنے خوبصورت ہوں کہ ان کی بیوٹی کو چار چاند لگا دیں سو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی لیٹس ڈیزائن کے تین ڈریسز بچیوں کے لیے شیئر کرنے والی ہوں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ آئیڈیاز ملیں گے آپ میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی کہ جیسے میں نے سٹیچ کروایا ہے سیم تو سیم آپ نے ویسے کروانا ہے یا فیبرک بھی آپ نے وہی لینا ہے فیبرک اپنی مرزی کا لیں لیکن آپ کو سٹیچنگ آئیڈیاز کافی زیادہ ملنے والے ہیں کیونکہ کچھ ایسے لہنگوں کی ریزائن دکھاؤں گی کہ میں بھی آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں لیکن آپ کو بہت زیادہ جو ہے یہ ویڈیو یوسفل ہونے والی ہے سو اپنے ٹائم زائے نہیں کرتے اور موف کرتے ڈریس نمبر ون کی طرح ڈریس نمبر ون کا جو فیبرک ہے نا وہ بیسیکلی آسین جوفا کا ہے آسین جوفا کا نام سن کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس فیبرک کو کہا جاتا ہے کورٹن سیل جو کہ مارکیٹ سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے میں کہتی ہوں بچیوں کے لیے بیس فیبرک ہے کیونکہ کمفرٹیبل بھی ہوتا سا سلنے کے بعد بہت زیادہ پیارہ بھی لگتا ہے مطلب بنارسی ٹائپ کا لگتا ہے سو جو ہے نا بچیاں ایزیلی اس کو کیری کر سکتی اور چوبنے والا نہیں ہوتا اچھا سب سے پہلے میں آپ کو شیٹ کا سائز دکھا رہی ہوں مینز کے جو لہنگے کے ساتھ چولی ہے وہ اتنی ہی سائز کی ہے آپ جائیں تو بڑی بھی رکھوا سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کے لہنگے کا سٹائل دیکھیں گے اور اس کا اوورویو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چولی سائیڈ کی کیوں رکھی گئی ہے مطلب چولی کا سائز اتنا سمال کیوں رکھا گیا ہے اچھا نیک جو ہے بالکل سمپل راؤنڈ نیک ہے پیچھے اس طرح کی دوری لگا دی گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے اور اس ٹائپ کی دوریز کی کافی زیادہ ورائیٹی آپ کو مارکیٹ سے مل سکتی ہے اچھا اپر باڈی کا جو سائز ہے وہ بالکل سمال رکھا گیا اور نیچے اس طرح چولی پہ جو ہے اس طرح کا گھوٹا آپ چاہیں تو کوئی بھی قسم کی لیسز آپ کو ڈیفرنٹ ورائیٹی مل جاتی ہے تو آپ لگا کے بچیوں کی سوٹوں کو انہینس کر سکتی ہیں ضروری نہیں کہ اپنے بچیوں کو ہیوی ڈرسز پینانے ہیں کام کروانے ہیں اور مطلب لیسز وغیرہ وہ بہت زیادہ جو نا کمفرٹیبل رہتا ہے اچھا سلیوز بالکل پلین رکھی گئی ہے فول سلیوز رکھی گئی ہے ہاف سلیوز کا کوئی فیشن نہیں ہے فول سلیوز ہی رکھوائیں بچیوں کے اور گوٹا جو ہے وہاں پہ بھی لگایا گیا ہے اب شرٹ کی جو سائٹ سلیٹس ہے نا وہ اوپن رکھی گئی ہیں اچھا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چولی کے سائز کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں لیکن میں نے جو ہے رکھوائیا ہے تو سائٹ سے جو ہے نا فٹنگ والی شرٹ ہے اوگے جی بیک اس کا دکھا دیتی ہوں بیک جو ہے بالکل پلین سرہ ہوا ہے بس بیک پہ جو ہے نا اس طرح کی زپ لگا دی ہے اور سائٹس پہ جو ہے نا اس طرح کی پلیٹس دے دی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچی ہیں بچیوں کو آپ کو پتا ہے کہ ویڈ بالکل بھی نہیں ہوتا بہت ہی سلم سمارٹ ہوتی ہیں تو ان کو جو ہوتا ہے تھوڑا کریز ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فٹنگ والے کپڑے ہوں تو یہ بیس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پلیٹس وغیرہ ڈلوا دیں زپ لگوا دیں اچھا اب اس کا لہنگا دکھاتی ہوں لہنگا اس کا بیسیکلی دو پاؤں والا ہی ہے جس کو آئی تنک شرارہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ غرارہ بھی کہتے ہیں مطلب زبانوں میں اس کو کہا جاتی ہے اچھا اس کے ساتھ جب میں آپ کو اووریو دکھاؤں گی یہ تو بہت پیارا لگے گا اب میرے پہ تو یہ آئے گا نہیں نہیں تو میں آپ کو پہن کے دکھاتی اچھا اس کا دو پاؤں والا غرارہ ہم نے بنا لی ہے سیم جو گھوٹا شیٹ پر یوز ہوا ہے سیم اس طرح کا یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور یہ جو ہے نا سل کے پہنا ہوا بچی پر بہت ہی پیارا لگے گا آپ نے ضرور اس اسٹائل کا سلوانہ ہے اچھا اس سوٹ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہم نے دوبٹے کو کلر فل بنا دیا مطلب کہ جو سوٹ کے اندر فلورز کے اندر تھوڑا تھوڑا سا کلر یوز ہو رہا تھا گرین ہو رہا تھا محرون ہو رہا تھا اور سوٹ کا اپنا کلر جو گولڈن ہے نا اس کے ساتھ کام ہم نے دوبٹے کو ڈائی کروایا اور دوبٹے کے چاروں سائٹ پر جو گھوٹا شیٹ اور لینگے میں یوز ہوا ہے وہی لگا دیا اچھا دوبٹے کو جو ہے نا ہم نے لانگ سٹرپس میں مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے کہ سینٹر ایک کلر اور سائیڈز ایک کلر اس میں نہیں لانگ سٹرپس میں جو ہے نا ہم نے ڈائی کروایا ہے اس سے نا دوبٹے کی خوبصورتی بہت بیٹ جاتی اور بہت پیارا لگتا ہے اوکے جی اب چلتے آپ کو اس سوٹ کا اوورویو دکھاتے ہیں کہ جب یہ پہنا ہوگا تو کس طرح لگے گا تو اس کی کچھ اس طرح سے لوک آئے گی آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چولی کا سائز کیوں سمال رکھا گیا ہے بچے ایزیلی کیری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑے ہیں اپنا بنوانا چاہتے ہیں تو آپ شرٹ کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھا لیں اوکے جی موف کرتے ہیں سیکنڈ ڈریس کی طرف اچھا یہ فیبرک بہت زیادہ ٹرینڈ میں آیا ہوا ہے ایون کہ میں نے اپنا بھی لیا ہے میں نے بھی سلوایا ہے ڈبل شیڈ میں ستاروں والی شرٹ بہت زیادہ مارکیٹ میں جائیں آپ کو اس کے اتنے ڈیفرنٹ کلرز ملتے ہیں آپ ضرور بچیوں کے لیے یہ لے لیں اپنے لیے لیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا آپ ڈیزائننگ کر کے آپ ڈریس تیار کر سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہ بھی کرے نا یہ سیمپل بھی اس کے کلرز اتنے پیارے لگتے ہیں کہ آپ پہن سکتے ہیں اچھا اب یہ بھی بچی کا سلہ ہوا ہے سو اس کو دو شیڈ میں ہے سیمپل اس کی شرٹ کے اوپر کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کی ہم نے سیمپل لانگ شرٹ رکھی ہے راؤنڈ نیک ہے اور نیک کے جو بیک سائٹ پہ اگین اس پہ بھی ڈوری یوز کی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کلر فل ڈیز ہے تو اس میں ڈوری وغیرہ مطلب بچیوں کی بہت اچھی لگتی ہے نا اچھا اس پہ لیسز وغیرہ لگانے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں کیونکہ خود اتنا چمک دمک والا کپڑا ہے کہ اس پہ اگر اور کچھ لگائیں گے تو بہت عجیب لگے گا اچھا یہاں پر ہم نے کیا کیا جو ڈوری بیک پہ لگائی ہے وہ سائٹ پہ بھی اس طرح سے نا چوکس پہ بھی لگا دی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ اچھی سی لوگ آتی ہے بچیوں کی کلر فل لوگ آتی ہے اس کے ساتھ کا جو لہنگ ہے نا وہ آپ نے مس نہیں کرنا بہت ہی پیارا لہنگا ہم نے رکھایا ہے اس کے ساتھ نا بہت ہی زبردست ڈیزائن کا جب آپ اوور ویو دیکھیں گے نا تو آپ ضرور ایک دفعہ نا بنوائیے گا آپ سکین شوٹ لے لیں ٹیلر کو جا کے دکھائیں ان کو بالکل اندازہ ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا تیار کر کے دے دیں گے میں نے اپنا بھی یہ لہنگا سلوایا ہے اور یہ بچی کا بھی سلوایا ہے آپ دیکھ لیں اچھا دوبٹا ہم نے سیمپل ون کلر کا ڈائی کروایا تھا دو کلرز کا ڈائی نہیں کروایا تھا کیونکہ وہ بہت ہی پھر زیادہ جو ہے نا اوور ہو جاتا اوکی جی اب اس کا لہنگا دکھاتی ہوں لہنگے کے لیے سب سے پہلے فیبرک ہم نے شیفون کا لیا ہے فیبرک شیفون کا ہے تو آبیسلی آپ کو انر اٹیچ کروانا ہوگا لیکن یہ لہنگا بنوانے کے لیے آپ کو فیبرک تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ آپ اس میں چونٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کلاسی لگتا ہے اتنا ٹرینڈی لگتا ہے پہنا ہوا اچھا اب آپ کا اس کا یہاں سے میں کلوز اپ دکھا رہی ہوں اس طرح کی چونٹس ڈلی ہوں ہی ہیں فیبرک آپ کو دکھا رہی ہوں آپ یہاں سے سکرین شاٹ لے لیں اگر آپ بنوانا چاہیں کیونکہ جب آپ اوور ویو دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پہنا ہوا کس طرح کا لگ رہا ہے میں نے بھی انر ساتھ جو اٹیچ کیا ہوا ہے اور جتنا زیادہ آپ کپڑا لیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا فلیئر جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ چلے گا وہ کہتے ہیں نا جتنا گھوڈ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا تو وہی والی بات ہے اوپر سے اس طرح کا ہوق لگوا کے زپ لگوا کے جس طرح کی لہنگیں کس مطلب کے ہوتی ہے نا سٹیچنگ وہی ہے سیمپل ہے لیکن نیچے سے جو اس کا ہے نا فلیئر بہت ہی مزے کا کلاسی لگتا ہے اچھا اس طرح کا دو پاؤں والا فرشی گنارہ بھی ہے وہ بھی چلتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن یہ نیو آیا ہے سو آپ نے ضرور یہ بن مانا ہے ایون کہ میں جو انا خود کو ہیلدی رینج میں سمجھتی ہوں لیکن میں نے بھی یہ لہنگا پینا ہے اور بہت ہی اچھا لگا تھا مطلب کے آپ کسی بھی قسم کی اوپر شرٹ بنوالے پلین کپڑے میں لیکن کپڑا آپ نے کیا لینا ہے فال والا جو کہ زیادہ تر شیفون ہوتا ہے یا سلک میں بھی نہیں لیکن یہ شیفون میں اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پر آپ کو اس کا اوورویو دکھا رہیوں میں شرٹ ہٹا کے بھی اب آپ کو دکھاؤں گی کہ لہنگے کی جو چنٹ کیسے لگیں گی پہنا ہوا تو یہ بہت زیادہ کلاسی لگتا ہے اب آپ یہاں پر اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور ضرور تیار کرمائیں اور جو ہے نا آپ اپنے ڈریسز کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلنگ تھوڑا تھوڑا سا مائنڈ لگا کے اپنے ڈریسز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں چلتے ہیں جی لاس بٹ نوٹ لیس تھرڈ ڈریس کی طرف جو کہ بہت ہی خوبصورت بیوی پینک کلر ہے اچھا بیوی پینک کلر بھی آ رہا ہے شاید کیمرے میں لیکن مجھے کیمرے میں زیادہ جو ہے نا پرپلی شیٹ کاسنی کلر نہیں ہے ویسے ہی لگ رہے ہیں اچھا یہ ریڈی ٹو ویئر تھا سو اس کی تو میں ڈیٹیلنگ آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن ایزی ہی سی ہے پیٹرن اتنا زیادہ مشکل نہیں آپ سلوا سکتے ہیں اچھا سل پر اس کا ساتھ جو نا ٹراؤزر ہے لیکن میں کہتے ہوں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی نیچے لہنگا یا دو پاؤں والا غرارہ یا فرشی غرارہ یا کچھ اس ٹیپ کا ہوتا نا تو وہ زیادہ اچھا لگتا لیکن بس یہ سیمپل ٹراؤزر اس کے ساتھ سل کا سلہ ہوا ہے شارٹ فراک ہے شارٹ ہے لیکن بہت ہی پیاری ہے اچھا آپ کو ہی سا بھی نیٹ کا فیبرک لے لینا تو اس کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اچھا اس کی جو سلیوز کا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی ڈیسنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ نوٹس ایبل بھی ہے یہاں پر میں آپ کو اس کا جانا فیبرک دکھا رہی ہوں سیمپل جو ہے یہ نیٹ کی شارٹ ہے اس کے اوپر اس طرح کا سلک کا سیم کلر کا فیبرک یوز کر کے اپر باڈی پہ اور سلیوز اس کی بنائی گئی ہیں سیمپل بٹن اٹیچ کر دیئے گئے ہیں نیک لائن پہ لیندھ اس پراغ کی بہت شارٹ ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ نیچے آپ پلازو وغیرہ بھی بنوا سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں بنوا سکتے ہیں اچھا اب اس کی جو ہے نا میں سلیوز آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی یہاں پر بیک پہ جو ہے اس طرح کی زیپر اٹیچ کی گئی ہے اور سائٹس پہ بھی نا اس کے جو شولڈرز ہیں وہاں پر بٹنز اٹیچ کیے گئے ہیں ریڈی ٹو ویئر تھی سو مطلب برینڈز والوں نے جس طرح سے سوچ کیا اس کو سیا ہوگا اوکی جب سلیوز کا دکھاتے ہیں کہ سلیوز کا جو انر جو سلیوز ہے نا وہ آپ دیکھیں مطلب کہ اس طرح کی چونٹس والا ڈیزائن ڈالا گیا ہے اور سلیوز پہ بھی اس طرح کی زیپ یوز کی گئی ہے اور سلیوز کو انر کی جو سلیوز ہے اس کو فٹنگ والا بنایا گیا ہے اور اوپر سے جو ہے نا نیٹ کی فرل لگا دی ہے مطلب آپ خود دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے تھوڑا سا آئیڈیا ملے گا کہ آپ بچیوں کے اس طرح کی بھی ڈیزائن بنوا سکتے ہیں سمپل اگر نیچے والی سلیوز بھی اگر بچیاں پہنے تو وہ بھی اچھی لگیں گی اس طرح سے اوپر آپ اگر فرل لگوا دیں نیٹ کی تو وہ بھی بہت زیادہ پیاری لگے گی چھوہ فروگ کی آپ لیند دیکھ لیں اوورویو دیکھ لیں اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں لیکن یار میری کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو نیو نیو آئیڈیاز ملتے رہے ہیں بس آپ نے انڈیٹن کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کیا اور زبردرس ویڈیو ملتی رہیں گی دیکھنے کو ملتے ہیں اور زبردرسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ